تو ابھی دوستو ہماری اس والی مرگی کی طبیعت توڑی خراب ہے تو اس کو نہ میں یہاں پر لے کے آیا ہوں کیونکہ نہ یہ ہوتی ہمارے گھر کے سائٹ پہ اور وہاں اس کے ساتھ نہ دو مرگیں بھی ہوتے ہیں تو اس کو نہ میں یہاں پر لے کے آیا ہوں لیکن نہ دیکھو اس کو نہ میں اس لئے یہاں پر لے کے آیا ہوں تک یہ مرگوں سے بچ سکے کیونکہ نہ وہ دونوں اس کے پیچھے باگتے رہتے ہیں اس کو چیڑتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کو بردستان پہ لے کے آ گیا اور تاکہ نہ یہ اس دونوں سے سیف لے سکے لیکن یہ دیکھو یہ پیچھے پیچھے آ گیا پھر سے اب یہ بیچاری نہ اس کی ڈر کی وجہ سے یہاں پر گز گئی اندر تاکہ یہ اندر نہ آ سکے اب یہ باہر نہ پھر بھی اس کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ یہ باہر آ جائے لیکن نہ یہ نہیں آ رہی اس کو پکڑو اس کی گھر کی سائیڈ پہ لے کے جاؤ اس کو یہاں پر ہی رہنے دو تاکہ اس کی طبیعت تھوڑی صحیح ہو جائے پھر ہم اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہیلو دوستو السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ہماری نیو بیلوگ میں وقاس اس مرگی کو نہ اسی سائیڈ پہ لے کے چلا گیا اب ہی نہ ہماری مرگی بلکن سیپ ہے وہ یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہے ابھی اس کو میں باہر کھول لیتا ہوں کیونکہ ابھی ہم دکس کو بھی کھول لیتے ہیں باہر ایک تو جب بھی ہم آتے ہیں دونوں اتنے آوازیں کرتے ہیں اتنا شور کرتے رہتے ہیں ابھی دیکھو یہ بھی باہر آنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ بھی باہر آنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وقاس دونوں کو دونوں کو کھول دو باہر اس نے تو نہیں دیا ہوگا اس کا تو مجھے پتہ ہے کیونکہ اس نے کل کافی لیٹ دیا تھا دیا ہے نہیں دیا ہوگا نہیں ہے نا دیس کٹایا دو کیونکہ یہ دیتی رہتی ہے صبح کی ٹائم اوہ اتنا شور کرتی ہے جلدی پول میں ڈالو اس کو اس کو چک کروں ایک منٹ میں آتا ہوں دی آئے دی آئے دی آئے ایک منٹ میں آتا ہوں اس نے دیا ہے دی آئے دی آئے ابھی اس کے ٹوٹل ڈس انڈے ہو گئے دس انڈے ابھی دیکھو ڈس کو ہم نے باہر کل دیا یہ یہاں پر چھو گئی کچھ نہیں کہہ دے تمہاں جاؤ باہر کچھ بھی نہیں کہہ دے دکا دو دکا دو اس کو اتنا صاف پانی سے ہم پول بر دیتے ہیں اس کے لئے تک یہ صاف ہو جائے پھر بھی یہ کنارے پر کڑے ہوتے ہیں یہ پھر سے آگئی باہر نہیں آنے دیں گی باہر نہیں آنے دیں گی کلو کلو بس صاف ہو جاؤ اس کے بعد اگر نہیں کلنا مت کلو لیکن صاف ہو جاؤ پہلے ہم اس کو دوبردست اٹھا رہی ہے یہ بیچاری باہر آ جاتی ہے ہم اس کو دکا دے کے اندر لے کے جاتے ہیں بس چھوڑو اس کو وہ نہ آ رہی ہے خود ہی نہ آ لے گی تو ابھی ہمارے اس والے بکرے کو دیکھو ہم نے باندھ دیا یہ دروازہ جو ہی نے یہ فل اس نے توڑ دیا کیا حالت بنا دی اس دروازی کی اور یہاں پر ایک بانس کی لکڑی تھی وہ دیکھو وہ بھی اس نے گرا دی اور یہ یہاں پر ایسے ہی باہر بیٹا رہتا ہے اندر نہیں جاتا باندھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اندر بیٹنے میں پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہے یہ ایسے ہی کرتا ہے دیکھو باہر بیٹا ہوئے دروازہ پورا توڑ دیا اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا یہ ایسے باہری بیٹا رہتا ہے ہماری وہ بکری بلکل بھی شریف شیرو کی ماں دیکھو آرام سے بیٹی ہوتی یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتی ابھی روٹی بھی آ گئی ہماری ڈکس کی لئے آجا وقاس تم اس کا خیال رکھنا وہ کرین بڑھ نہ آجا اس کو بگانے کیلئے گھر کی سائٹ پہ یار ادھر یہ جاتی نہیں نا پھر ہمیں اس کو اٹھانا پڑے گا میں چلو لے کیا ہوا میں ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتا ہوں اس طرح تو نہیں کہا سکتی پانی بھی شریف چلو ایک کو میں اٹھاتا ہوں ایسے نہیں آئے گی ادھر جاؤ نا روٹی اس کے پاس آجو اب اس کے لئے روٹی ہم نے یہاں پر رکھ دی تاکہ یہ نہ روڈی بھی کھا ہے ساتھ ساتھ پانی بھی پیئے اور میں نہ میڈیسن لے کے آتا ہوں وقاس وہ دوائی ہمارے کبوتر کے لئے کبوتر کے لئے اور اس کو بھی دینا ہے اس کو بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں اور ساتھ میں دودھ بھی دیتے تھے لیکن اس کے لئے میں آنکو والی دوائی لے کے آتا ہوں ابھی یہ تین چیزیں میں لے کے آیا ہوں یہ ٹیبلٹ اور یہ دودھ ہماری مرگی کے لئے اور یہ آئی ڈراپر ہماری پیجن کے لئے پکٹر لیا اب تم مو کھولو اس کا میں یہ ڈال دیتا ہوں یار اس کے بعد پانی یا کچھ تو دینا پڑے دودھ دیتے ہیں نا بس 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 کالی ہے اب میں دودھ لے کے آتا ہوں ابھی ہم یہ دودھ بھی پیلا دیتے ہیں تاکہ اس کو نہ ٹوڑی انرجی ملے ابھی ہم اپنے بکریوں کو بھی خوراک دے دیتے ہیں کیونکہ اس نے بھی نہیں کھایا صبح سے کچھ بھی جو آ جو آ جو آ جو آ جو یہاں پر آو یہ توڑا تم رکھ لو بس یہ ہے باکی تم ابھی دوستو ہمارا مورنہ دوبارہ اپنے پنگ پیلا رہا ہے ابھی میں اس کے پاس نہیں جاتا دیکھو یہ سیدھا نیچے کر دیتا ہے ابھی فیمیل پاس کریے شاید یار اس کی پیر بن جائے ابھی اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر تو ابھی اس کے لئے ہم جلد سے جلد اس کا کیج جو ہی نا وہ ہم تیار کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بریڈنگ کا جو موسم میں ابھی اگر یہ گزر گیا اس کے بعد شاید وہ بریڈنگ نہ کرے مطلب کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بعد میں ابھی یہی اس کا سیزن ہے بریڈنگ کا تو یہ والا جو کیج ہے نا یہ ہم جلد سے جلد اس کے لئے ہم کوش کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو ہم تیار کریں اس کا چت جو ہے نا وہ بھی ہم لگا لے اور اس کی فرنٹ کی جالی ہم لگا لے پھر ہم دونوں مور اور مورنی کو شفٹ کر لیں گے یہاں پر پھر نا انشاءاللہ اس کی پیر جو ہے نا وہ بن جائے گے انڈے بھی آ جائیں گے اس کے تو ابھی دوستو ہم کیا کرتے ہیں ہم نا اپنی ریبٹا اس کے جو مٹکے ہیں نا اس کی صفائی کر لیتے ہیں کیونکہ نا دوستو ہمارے اس میں سے وائٹ جو ریبٹے ہیں نا وہ پریگنٹ ہے پتہ نہیں کب وہ بچے دے دے تو اس کے لئے ہم پہلے صفائی کر لیں گے تب بچے دے گی تو اس کو باہر نکالنا نہیں پڑے گا پہلے سے اس کے لئے صفائی کر لیتے ہیں جب یہ بچے دے گی تو اس کے لئے مٹکے جو ہے نا وہ بلکل بھی صاف ہوں گے مٹکے بھی ہم صاف کر لیتے ہیں اور توڑا سب بورا بھی رکھ لیتے ہیں اس کے اندر ابھی وقاس لگا ہے اس کی صفائی کر رہا ہے وقاس پہلے یہ صاف کرو وائٹ ریبٹ جو ہے نا وہ اسی میں رہتے ہیں سارے صاف کر دیتے ہیں نا ساف تو پھولی کرو لیکن پہلے یہ ساف کرو کیونکہ وہ یہاں پر ہی رہتے ہیں اس کو دیکھو ابھی ہم اس کے لئے سفائی کر رہے ہیں اور یہ یہاں آکے بیٹھ گیا چلو نکلو نکلو باہر نکلو پہلے میں مٹکہ ساف کر لیں اس کے بعد آ جانا بھی اس کو ہم نکالیں گے کیسے یار نکل جائے گا چاہیے اب اس کے لئے باہر نکلو نا یار پیسے وقاس اس کی سفائی تو ہم نے کی تھی یہ اس کو بھی کرتے ہیں دیکھو تو یہ بورا پڑا ہے اس کو بھی اٹھا دیتے ہیں نیا ڈال دیتے ہیں سب میں اچھا پہلے اس کو نکالنا پڑے گا تو ابھی ہمارے ریبیٹر اس کی مٹکوں کے سفائی ہو گئی چاروں کی تو ابھی نا یہ بورا بھی آ چکا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے نام سب میں رکھ رہے ہیں سب مٹکوں میں تو ابھی ہم نے چاروں مٹکے کے اندر نا تھوڑا تھوڑا بورا رکھ لیا ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی تو بس دوستو چاروں مٹکے جو ہیں نا وہ اس کے لئے بلکل بھی ریڈے ہو گئے اب ہماری وہ والی فیمیل جس مٹکے میں بھی بچے دیں گے سب مٹکے نا اس کے لئے بلکل بھی ساپ ہے اور بلکل بھی ریڈی ہو چکے اور آج تو ہم اپنے شیرو اور سنو سے بلکل ملے بھی نہیں ہیلو شیرو ہیلو سنو یہ دیکھو سو رہے تھے دونوں اٹھا دیا میں نے ہاں بھائی کیا حالے دودھ شوت بھی لیا نا دونوں نے ریڈی ہو بالکل تو ابھی دیکھو ہماری انڈو والی فیمل یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا میل یہاں پر بیٹھا ہوا ہے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اس کے پانچ انڈے ایسے خراب ہو گئے ہماری فیمل جب انڈوں سے اٹھتی تھی وہ جو میل جو ہے نا وہ نہیں بیٹھتا تھا انڈوں کے تو اس وجہ سے اس کے پانچ انڈے خراب ہو گئے اس دفعہ اس نے دو انڈے دیئے ہے تو یہ بیٹھے ہوتی ہے پورا دن بیچاری بیٹھے ہوتی ہے لیکن جب یہ اٹھتے ہیں نا تو انڈے ویسے پڑے ہوتے ہیں ہمارا میل جو ہے نا وہ نہیں بیٹھتا ابھی انڈے چیک کرتے ہیں انڈے اس کے ویسے پڑے ہیں دون انڈے یہاں پر ایسی پڑے کیونکہ نا دوستو ہماری فیمل جو ہے نا وہ بیچاری تو بیٹھے ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اس سے اٹھنا بھی ہوتا ہے توڑا گھومنا بھی ہوتا ہے تو جو میل ہے نا وہ بلکل بھی نہیں آتا ہے یہاں پر بلکل بھی نہیں بیٹھتا اس کے ساتھ ہاری میل کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے عجیب قسم کیا کیونکہ پہلے وہ اس کے ساتھ پیر بنا لیتا ہے فیمل کے ساتھ جب وہ بیچاری انڈے دے دیتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے مطلب نہ انڈو پہ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اور نہ بلکل بھی لیفٹ ہی نہیں کراتا ابھی ہم زبردست ہی میل کو بیٹھائے نہیں سکتے اور فیمل جو ہے نا اس کو بھی نہیں بیٹھا سکتے کیونکہ وہ بیچاری پورا دن بیٹھے ہوتی ہے تو تھوڑا اس نے بھی گھونہ ہوتا ہے ابھی ہمارے مورنی دوبارہ اپنے پنگ پہ لائے ہوئے ایک مند میں اس کے پاس جاتا ہوں چھپکے چھپکے یا رب یہ ایک بار نہ اپنا مو اس سائیڈ پہ کرے پھر میں اس کے پاس جاؤں گا یہ دیکھو یہ اپنی پنگ پہ لازیتا ہے لیکن نہ وہ فیمل جو ہے بلکل بھی لیفٹ نہیں کرا رہے اسے اس کو ہم نے اسی کے ساتھ بند کرنا پڑے گا پھر اس کے پیار بنیں گے تو بس دوستو اثر ہو چکے ازانی بھی ہو چکے بس ابھی نماز کا ٹائم ہے اور اس کے بعد نافتاری کے لیے بھی تیاری کرنے ہوتی اس کے لیے بھی سامان لے کے آنا پڑتا ہے تو بس دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ختم ہوگا آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرے اور ہمارے چینل پیارا برلیستان کو سبسکرائب بھی لازمی کرے باقی ملیں گے کل تب تک کیلے اللہ حافظ